یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے سابقہ تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور حقائق پر مبنی ہے اور اس کتاب میں دنیا کے بے شمار علوم سمو دیئے گئے ہیں علم تاریخ بھی اس میں ہے انسانیت سے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق جنوں کی تخلیق اور اس کے بعد اور قیامت تک آنے والے واقعات اور قیامت کے بعد جو کچھ ہوگا یہ تاریخ قرآن کریم میں موجود ہے اور یہ کتاب عقیدہ بھی ہے اور علم طب بھی ہے علم حساب بھی ہے علم جغرافیہ بھی ہے اور اس میں تمام دنیا کے علوم سمو دیئے گئے ہیں اور سب سے بڑا مرکزی موضوع اس کتاب کا تحذیب نفوس ہے اصلاح انسانیت ہے عقائد کی اصلاح ہے اس لئے فرمایا کہ اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں اور یہی مفہوم قرآن مجید میں کئی مقام پر اللہ رب العزت نے دورایا ہے اس کے بعد فرمایا حدل للمتقین یہ کتاب متقین کو راستہ دکھلاتی ہے یہ اس کتاب کا مرکزی نکتہ نظر ہے اور اس کی غرض و غیت کتاب کے اترنے کا مقصد کہ حدل للمتقین متقین کی رہنمائی کرتی ہے متقین کو راستہ دکھلاتی ہے متقی متقین متقین متقی کی جمع ہے اس کا منع ہے تقوی اختیار کرنے والے گناہوں سے بچنے والے نیکیوں پر عمل کرنے والے ہر قسم کی نافرمانی سے اجتناب کرنے والے پرہیز کرنے والے وہ متقین ہیں